انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں نمسکار ہمارا خاص کرکرم دیکھ رہے ہیں کرونا سے جنگ سوامی رامدیو کے سنگ آپ کے ساتھ میں حسین رزوی اور میرے ساتھ ہیں میری صحیح یوگی منعکشی جوشی گرمی کا موسم یعنی پھلوں کا راجہ آم کا موسم منعکشی مجھے یاد ہے کہ اکثر ہماری جو گرمی کی چھٹیاں ہوتی تھی وہ پیر سے آم توڑتے ہوئے گزرا کرتی تھی لیکن حسین آپ آم کو جتنا آم سمجھ رہے ہیں یہ اتنا ہی خاص ہے کیونکہ ہمارے دیش کے ساتھ کروڑ سے زیادہ لوگ آم کی مٹھاس کا لطف نہیں اٹھا پاتے اور اگر کھاتے بھی ہیں تو بیماری بڑھنے کا ڈر رہتا ہے ہم بات کر رہے ہیں شگر کے مریضوں کی دوسری لہر میں وائرس کا نیا ویریانٹ پرینکریاس پر وار کر رہا ہے ایک سٹاڈی کے مطابق 25% ایسے پیشنٹ سے جن کا ریکاوری کے بعد شگر لیول ہائی ملا ہے جبکہ ان کو نہ تو پہلے سے ڈائیبیٹیز تھی اور نہ ہی فیاملی میں کہیں انسٹریٹیز ہیں بلکل بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ میں ناکشی اور ہم سب جانتے ہیں کہ شگر کنٹرول کرنے کے لیے پینکریاس میں دو ہارمونز بنتے ہیں انسولین اور گلوکواجن کرونا کی دوسری لہر میں ہوا یہ وائرس کا نیا ویریانٹ پینکریاس کو ڈیمج کرنے لگا ہے جس کی وجہ سے انسولین کم بننے لگا ہے شریر میں اور گلوکوز کا جو لیول ہے وہ بڑھ رہا ہے اور اس کی وجہ سے ریکاوری کے بعد لوگ ڈائیبیٹک ہونے لگے ہیں اور دکت یہ ہے حسین کی شریر میں شگر لیول بڑھنے پر ایمیونٹی کمزور ہو جاتی ہے اتنا ہی نہیں یہ ہارٹ کڈنی آنکھ نروس سسٹم پر بھی بہت برا سر ڈالتی ہے ایسے میں جو لوگ کرونا سے ریکاور ہوئے ہیں اور جو پہلے سے شگر پیشنٹس ہیں ان دونوں کے لیے آج سوامی رام دیو کچھ ایسے یوگ بتانے والے ہیں جس سے سات دن میں شگر کنٹرول ہی نہیں بلکہ کیور ہو جائے گی اور وہ بے فکر ہو کر میجھے آم کا سواد لے سکتے ہیں تو چلیے بغیر دیر کیے سوامی جی سے کے پاس چلتے ہیں سوامی جی آپ نے تو یوگا بحیس کی شروعات بھی کر دی بہت بہت سواگت ہے سوامی جی آپ کا پرنام سوامی جی پرنام حسین بھائی آپ کو بھی مناخشی بھین آپ کو بھی ہے یہ آسنوں کا راجہ ہے سروانگ آسن اور ہم تو سروانگ آسن میں ہی پدوانسن بھی کر لیتے ہیں اور جو سروانگ آسن کریں گے ان کی سو سال تو عمر ہوگی ہوگی ان کی آنکھیں اچھی رہیں گی ان کی امنیٹی اچھی رہے گی ان کے آنکھوں میں بلیک فنگس وائٹ فنگس یلو فنگس کا ان کے ناک میں گلے میں کوئی خطرہ نہیں رہے گا پیٹ پر کوئی خطرہ نہیں رہے گا سروانگ آسن اور ہلاسن میرے آکسی جی بھی بہت اچھا کر لیتی ہیں یہ سروانگ آسن ہلاسن تو میں چاہتا ہوں سب لوگ کرے ہی کرے اور آج ایک خاص بات یہ بھی بولنا چاہتا ہوں کہ ڈائیبیٹیز بڑھنے سے ابھی آپ کی چینل پر گلیریہ صاحب نے بھی کہا ڈائیبیٹیز بڑھنے سے اکثر انجانے میں اتھوا اتاولے پن میں باولے پن میں لوگوں نے زیادہ سٹیرائیڈ لیا کرونا کے درمیان اس سے بھی کروڑوں لوگوں کی سوگر بڑھی ہوئے اور جن کی سوگر بڑھی ہوئے ان کو ہی فنگل انفیکشن کا اور ڈائیبیٹیز کے دوسری کمپکیشنز کا ریٹینوپیتی نیروپیتی نیروپیتی کا خطرہ زیادہ بنا ہوا ہے کھڑی ایک نہیں ایک کے بعد بیماریوں کا پورا کنبا ہے کھاندان ہے یہ یہ تو میں اترکتہ بھیانس بتا رہا ہوں کہ پہلے سے یہ کرتے رہے ہیں سب سروانگا سنہلا سنہا اور اب میں مول مدے پر آتا ہوں دیکھو جو آسن ہم بتاتے ہیں بڑی گمبیرتہ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کئی بار ہمارے اوپر بھی ایسا رہتا ہے کہ ایک کرائکرم میں ہمیں سینکڑوں باتیں بتا لیں لیکن سینکڑوں باتیں آپ سنیں گے آج بھی مجھ سے لیکن تین باتیں بڑی گہری بتا لیتا ہوں ہم آسن بتاتے ہیں ڈیابیٹیز کے لئے کہ اس سے ڈیابیٹیز اور ڈیابیٹیز کی کمپنیکیشنز پہلے دن سے کنٹرول اور ویدن سیون ڈیز وہ بیماری کیور ہو جاتی ہے یہ دنیا کے اتحاس میں ہم پہلی بار کہہ رہے ہیں منڈوک آسن بتاتے بتاتے میں اس بات کو کہہ رہا ہوں دنیا کے اتحاس میں پہلی بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیابیٹیز کے پیسے نون ڈیابیٹیز ہوتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے میں پہلے دن سے لوگوں کی ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز اور اس سے بھی خطرنا ہو کھوتی ہے ٹائپ ون ڈیابیٹیز حسین بھائی جس میں پینکریاس سے کہتے ہیں کہ انسلین بننا ہی بند ہو گیا اب ڈیابیٹیز کے تین مکھے کارن ہے معنی دیابیٹیز بڑھتی ہے شگر جو شریف میں بڑھتی ہے ایک تو پینکریاس کی بیٹا سیس کمجور ہو گے دوسرا بڑی کی ریسپٹرس کمجور ہو گے کہ ان کے پاس سے جب گلوکوج اور آکشیجن گجرا تو اندر میٹوکنڈریا میں انٹر کر کے وہ جو ہے گلوکوج کا لیول ڈاؤن آیا ہی نہیں بس ایسے پاس ہی گجر گیا اس کے ریسپٹرس کمجور ہونے سے اس کے نکلیس کمجور ہونے سے میٹوکنڈریا کمجور ہونے سے سیلس کے کمجور ہونے سے تیسرا سٹریس کے بڑھنے سے اب دیکھو کسی بھی کارن سے سوگر ہو اور سوگر کے چاہے کتنی کمپکیسنس ہو گیا ہوں ٹائپ ون ڈائیبٹیز ٹائپ ٹو ڈائیبٹیز بی پی شوگر تھاریڈ آرثرائیٹیز لائفٹرائیٹیز لائفٹرائیڈیز زینیٹک ڈیزیز اور ٹرونک ڈیزیز کو ہم نے کیور کیا اور یہ پرماڑ کے ساتھ کیا ہے پورے دیشنے دیکھا ہے ایک ایک آسن کو اب دو دو منٹ ہر ایک کو تو نہیں کر سکتے جیسے لگوک ہم نے ایک منٹ یہ منڈو کا آسن کیا ایسے ایک ایک آسن کو دو دو منٹ کر کے دس منٹ ہم کروا دیں ٹوٹل ایسے اور پھر یہ ایسے تو ایک بات تو یہ یوگ پورا کریں بلکل بلکل سوامی جی دوسری بات یوگ پورا کریں دوسری بات جیسے ہم نے بولا کہ کھیرہ کریلا ٹماتر کا جوس گلوئی صدا بہار گڑمار چرائتہ کٹکی جس کو جتنا مل پائے اس میں پانچ چیزیں کمپرس رہے ہیں جو سب کو مل جاتی ہیں کھیرہ کریلا ٹماتر تو سب کو مل جاتا ہے اور گلوئے دیکھو ہم نے پوری گلوئی کی پوری ڈنڈی رکھی ہوئی یہاں پر پتوں کے ساتھ گلوئے اور یہ صدا بہار یہ سب کو مل جاتے ہیں جس کو گڑمار مل جائے جس کو چرائتہ کٹکی بھی مل جائے تو اور ملا لے نا انسلین تک مل جائے تو یہ جوس پورا پی لیں مدناشنی کھالے پیٹ اور مدوگرٹ کھانے کے بعد لے لیں اور یہ دو کام ہوگئے تیسرا کھان پان پر تھوڑا نینترن کر لیں اتنی سی چیزیں کر لی تو پہلے ہی دن سے ہم پہلے یوگ کراتے ہیں روگ مٹاتے ہیں پھر ایلوپیسی کے دواہ بند کرتے ہیں پھر آئر ویڈ پر سفٹ کرتے ہیں پھر آئر ویڈ کی دواہ بند کرتے ہیں ہم اس کو پون سو لمبے بناتے ہیں بس یہ تین باتیں مدی کہنی تھی یوگ پورا کریں جو ہم گھریلوپ چار ہومی ریمیڈی بتاتے ہیں اس کو پورا اپیوگ میں لائیں ایلوپیسی کے اوشدی ایک بار پوری لے لیں کیونکہ ایلوپیسی سے ہمارے سفٹ کرتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے جیون کو سلیکے سے جینے ہماری لائف سٹائل جو ہے وہ ہیلدی ہونی چیزیں منڈو کا حسن اور آسن کی تین باتیں اور بتا دیتا ہوں آسن پور وقت پران آیا اب منڈو کا حسن تو کر رہے ہیں اس میں کپال بھاتی بھی چل رہا ہے اور دھیان چل رہا ہے میرا پینکیاز ایکٹیویٹ ہو رہا ہے میں روگ مکتہ ہو رہا ہوں ایسے ایک آگرطہ پوراکی یوگ کرنا کشپت موڑ وکشپت چپت سے کیا ہوا جو ہے اوپری سطر پر جو بہیے طور پر کیول سرفیس پر یوگ کرتے ہیں اس کو یوگ کے گہرے موتی مل نہیں پاتے ہیں منڈو کا حسن ششک حسن منہ آسن پڑنایا مدھیان ایک ساتھ یوگ کی تریوینی میں کریں سنا منڈو کا حسن ششک حسن ایسے آرام آرام سے ایک ایک ابھیاس کوئی کنوشتھان کی طرح کریں کوئی اتاولہ پن نہیں کوئی جلدبازی نہیں کوئی سے پرڑا ہونے والا نہیں جو بتا رہے آج ہی کریں اب یہ انتیم بات میں کہہ رہا ہوں پھر آپ کے منہ میں بھی بہت سی باتیں چلتی رہتی ہیں وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں پوچھ لیں گے حسن بھائی لیکن ایک بات بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی کریں اس کو دھیریے کے ساتھ کریں دھیریج کے ساتھ کریں جس میں جو کر رہے ہیں اس میں پوری سمائیت ہو جائیں انڈیا ٹی وی پر آج ہمارے ساتھ یہ انتیم بات کہہ رہا ہوں ابھی کی پھر آپ کے سیکنوں پرشن ہوگے ان کا سب کا سمادھان ہم دیں گے لوگوں کے بھی تر بھی بہت سکتائیں ہوتی ہیں انہی کو آپ یہاں پر سور دیتے ہیں آواز دیتے ہیں اور ان تک ہم سمادھان پہنچاتے ہیں انڈیا ٹی وی پر آج جو ہم بتا رہے ہیں ہمارے ساتھ وہی کرنا سرو کر دیں وہی ہوم ریمڈی لے لینا وہی آر وید کے اوشد اپچار لے لینا آج سے ہی آپ کے الوپیتھی کی دواب بند ہو جائے گی بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں ٹائپ ٹو ٹائپ ون ٹائپ ٹیز کنٹرول یہ نہیں کیا اور ہوگی یہ میں آج ہی کہہ رہا ہوں آج ہی کرنا سرو کر دیں اور آج سے علاوہ ہو جائے گا ہم دس سے بارہ آسن بتانے والے پانچ چھے کر لیے تو بھی ادھار ہو جائے گا باپ پول سے لوگ ہرسین بھائی بہت ساری امیدوں کے ساتھ سوامی جی صبح آٹھ بجے سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں آپ کے ساتھ یوگا بھیاز بھی کرتے ہیں اور اپنی تمام جو صحت سے جڑے پریشانیاں وہ دور کرتے ہیں سوامی جی پینکریاز کو ایکٹیو کرنے والے یوگا بھیاز کی شروعات تو آپ نے آج شروعات میں کر دیئے اور کہا یہ جاتا ہے سوامی جی کہ ڈیابیٹیز سے زیادہ اس کے کامپلیکیشنز لوگوں کو پریشان کرتے ہیں شگر لیول بڑھنے کے ساتھ کئی لوگ اسکن کے ڈرائی ہونے سے پریشان ہو جاتے ہیں تو یوگ کے ساتھ ساتھ ان نسخوں کے بارے میں بتائیں جن کو آزما کر کے جو کامپلیکیشنز ہیں شگر کے اس سے بھی خود کو بچایا جا سکے یہ بہت اچھا پرشنہ آپ نے پوچھا ہے منڈوک آسن ششک آسن یہ کرم رہے گا میں اس کرم کو سیکوئنس کو ایک وار بتا دیتا ہوں یہ نوٹ کر لیں اپنے ڈرائی میں منڈوک آسن ششک آسن یوگ مدر آسن پھر اس کے بعد اردھمت سندر آسن وکر آسن گو مکھ آسن پھر پون مکت آسن اتان پاد آسن لوک آسن سیتو بند آسن پھر پاد آگوشت آسن یہ کرم ہے پاد آگوشت ناساس پرس آسن کے بعد سروانگ آسن پھر میور آسن میوری آسن اور پھر اتھت پتم آسن جو کر سکیں سیر شاہ سند سروانگ آسن دس سے بارہ آسنوں کا یہ کرم ہے اس میں پانچ سے بھی کر لیے تو ڈائیبٹیز ٹائپ ٹو ہو ٹائپ ون ہو انسولین پر لو ڈیپینڈنٹ تھے جن کو پچیس پچاس سو یونٹ تک انسولین لینا پڑتا تھا ان کو ہم نے لائیو دکھایا ہے بند کروایا ہے اب ڈائیبٹیز کے کمپلیکیشنز پر آ جاتے ہیں ڈائیبٹیز کے دسیوں کمپلیکیشنز ہیں سب سے پہلا کمپلیکیشنز یہ ہی سی شروع کر لیتا اپنے کا سکن پر ڈرائی نیس آ جاتی ہے تو ایلویرہ اور گلوئے یہ دونوں ٹائم پی سکتے ہیں ایلویرہ اور گلوئے پینے سے اور ایلویرہ جیل لگانے سے سکن کی ڈرائی نیس دور ہو جاتی ہے جن کو سکن کے بار ڈرائی نیس ہو وہ صبح خالی پیٹ ورجن کوکونٹ اویل جس کے بارے میں میں نے کئی بار بتایا ہے اور ہم نے سارے دیش میں یہ پہلی بار اپلپدی بھی کرایا ہے ورجن کوکونٹ اویل یہ بڑا جبردست ہوتا ہے ایک چمچ یہ صبح خالی پیٹ لے لیا کرے اتوا کچھ لوگ اس چکر میں گھی نہیں کھاتے بولے سوگر بڑھ جائے ایک چمچ گائے کا گھی یا ایک چمچ صبح صبح خالی پیٹ یہ ورجن کوکونٹ اویل لے لیا کرے ڈرائی نیس ختم ہو جائے گی ایلویرہ اور گلوئی صبح صبح خالی پیٹ کسی کسی کو پورے چمڑی میں خجلے ہونے لگتی ہے پورا شریر خجلانے لگتے ہیں تو ان کے لیے تو گودھن ارک اور پھر نیم پتر اور ساتھ میں گلوئی بھی مل جائے تو بہت اچھی بات یہ ایک کمپلیکیشن دوسرا اس سے بھی زیادہ خطرنا کمپلیکیشن آتا ہے کریٹینے لیول بڑھ جاتا ہے اور کریٹینے لیول بڑھ کر کے چار پانچ چھ سات آٹھ تک چلا جاتا ہے کنی فیل ہو جاتی ہے یوگ مدراسن ایک ایک آسن دو دو تین تین منٹ کرنا دو دو تین تین منٹ سے شروع کر کے دس منٹ تک جانا ہے یہ اردمت سندرہ اور جو ایسے بھی کر سکتے یہ ایسے بھی کر سکتے اور وکرہ سن ایسے تو اردمت سندرہ سندرہ میں ناکشی جی کر رہی ہیں میں وکرہ سن کر رہا ہوں پھر ہم گو مکہ سن بھی کر رہی ہیں اب کریٹینے لیول بڑھ جاتا ہے اس کا بھی میں نے دیکھا پچانس پرتیشت سے زیادہ لوگوں کو تو ہم نے کڈنی فیلیر سے بچا لیا نیم کے پتے پیپل کے پتوں کا رس پلاتے ورکدو شر کوات گوکھرو کا کوات پلاتے ہیں کھانے کے بعد چندر پرہباوٹی گوکشو رادی بٹی چندر پرہباوٹی گوکشو رادی گوگل کھالی پیٹ ورکدو شر ورکدو شر کنر نوازی منڈور ایک کے گولی دے دیتے اور میں نے دیکھا کڈنی کا پوائنٹ بھی دباتے ہیں یہ پوائنٹ یہاں سے اور یہاں سے اور یہ آپ ابھیان سواسن بتا رہے ہیں اور پھر پرنائیم بھسری کا کپال بھاتی بھائی پرنائیم انولوم بھلوم بھرامری ادھگیت پرنائیم کراتے ہیں کڈنی ہم نے فیل ہونے سے بچائی لوگوں کا ساتھ آٹھ دس بارت تک ریٹینیل پہنچ گیا تھا ان کو بھی ٹھیک کر دکھایا اور پھر کرنیل لوگوں کو آنکھوں کی بھینکر سمسیہ ٹوٹیلیٹی میں اسی سے نبی پرتیشت لوگوں کو آنکھوں کی کوئی نوکو میکلور ڈر جنریشن سے لے کر کے اور آنکھوں کی نسے سوکھنے سے لے کر کے بہت خطرناک روگ ہو جاتے تو اس لئے انولوم بھلوم اور سروانگ آسن شیر شاہ سن میں بتا رہا تھا جو پرارم سے کرتے رہیں گے انسو آنکھوں کا کوئی کمپلیکیشن آئے گئے اور آنکھوں کا جوس آنکھوں آلویرہ گلوئی کلسی نیم تو ہم بولتے رہے تو جبردست ہے یہ کسی کسی انولوم بھلوم پرنائم کرتے رہے یا سروانگ آسن کرتے رہے جس سے جتنا بن پائے تو آنکھوں کا کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوگا اس کو ریٹینو پیتھی کرتے ریٹینو پیتھی اور اچھا سوامی جی دیکھیں ریٹینو پیتھی کے ساتھ ایک اور دوسری خطرناک سمسیہ ہوتی ہے گو مخاصر جی سوامی جی دیکھیں آپ بیماریوں کو تو سب آپ کنٹرول کر لیں گے لیکن عام دیکھ کے میں کنٹرول نہیں کر پاتا مجھے پیٹ پر چڑھنے کی اچھا ہوتی ہے کیا اور یہ دیکھیں سوامی جی آم کا موسم ہے اور آج ہم شگر کے مریضوں کی بات کر رہے ہیں بڑا کنٹرولکٹ کر رہا ہی ہے تو ذرا سمجھائیں آم یہ آگے رکھیں جی اور آپ آم کے باغ میں بیٹھیں آپ کے آس پاس آم کے پیڑنے کیا اور جو شگر کے مریض سوامی جی وہ کیسے آم کا مزہ لے سکتے ہیں آم ہیں آم ہیں میرے پاس چیکو ہیں پیچھے جامون بھی ہے تو یہ آم امرو چیکو جامون سب کچھ ہے کروندہ بھی ہے سب ہے اور نیم بھی ہے تو سارے پیڑ پودھوں کے بیچ میں ہی میں بیٹھا ہوں پہلے آم کھا کے شگر بڑا ہے پھر جامون کھا کے کنٹرول کر لے آم کی تو گھٹلی پھوڑ کر کے سوامی جی ایک چیز اس میں یہ ہے کہ لوگوں میں بڑا کنفیوزن ہے اس بات کو لے کر کے جامون کھا لے اور سوامی جی ایک بہت عام سا سوال یہ ہے کیا جو پھل ہے ان کو کھانے سے شگر لیول بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا ہے بلکل نہیں بڑھے گا ایک عام سے زیادہ نہ کھائیں ایک سے زیادہ نہ کھائیں اور اس دن تھوڑا روٹی اور چاول کم کر دیں سچی بولنا ایک عام کھانے سے کتہ ہی شگر نہیں بڑھتا ہم جن ٹائپ ون ڈائیوٹی جس میں انسولین ڈیپنڈنٹ جو بچے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا تو پینکریاجی کام نہیں کر رہا ان کی ساری ایلوپیتی کے دوائی یا انسولین بند کرا کر کے ایک ایک سیو صبح سام کھلاتے ہیں اور ایک عام ان کو کھلاتے ہیں لیکن باقی پھر آڑ کبار نہیں کھلاتے کوئی جنگ فوڈ نہیں کوئی فاس فوڈ نہیں اور دیکھو عام کے جو بھیتر گھٹلی ہوتی نا اس میں ویٹامین ڈی بی ٹویل بی کمپلیکس اور اس میں پروٹین بہت کچھ ہوتا ہے تو کہتے ہیں عام کے عام گھٹلی کے دام تو عام کی گھٹلی کھالیں اس کے بعد عام کھانے کے بعد اس کا کیا کرے گھٹلی کیسے کھائیں گے سوامی جی عام کی گھٹلی نکال کر کے اور اس کو ہلکہ سا سیکھ کے تھوڑا سندھا نمک ہے جی 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 آپ بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں بتائیے کیسے کھائیں گے آم کی گھٹلی کو کیا کریں آم کی گھٹلی کو پھوڑ کر کے اور اس کو چیر کر کے سکھا لیں تو وہ سکھ جاتی ہے پھر اس کو ہلکا سا جو ہے معمولی سا گائے کا گھی یا کوئی بھی سرسوں کا تیل کوئی بھی تیل سے ہلکا سا سیکھ لیں اس میں تھوڑا سا کالا نمک سیندہ نمک تھوڑا ایسے مسالے ہلکے سے ڈال کر کے اس کا مخواس اتنا بڑیہ بنتا ہے تو دو تین گرام آم کیا کریم کھا لیں پیٹ اتنا اچھا ہو جاتا kolay اور کوئی نیٹیشن بنیٹیشن کی کمی نہیں رہتی اور یہ جانarım نے نیٹیشن اس کو کھا لیں جان میں کھا کر کے پھر اس کی جو اندر کی گھٹلی ہوتی ہیں نا اس کو بھی کھا لیں جانہ وہن اس کو کھا کے اور اس کو جو اندر کی گھٹلی ہوتھی ہیں نا جب اس کو کھا کر پیچھن کے لیے دو compress سکتے دیکھو اب میں گھٹلی کھا رہا ہوں یہ دیکھو جامون بھی کھائی آپ نے اور اس کی گھٹلی بھی چبا کے کھالی خراب نہیں لگ لی جن کو پورا نسرگ کا پرکرتی کا آنند لینا ہے تو پورا اور ایمانداری سے بتا رہا ہوں پہلی بار گھٹلی کھائی ہے مجھا کیا دیکھیں سوامی جی بہت کچھ آپ انڈیا ٹی وی پر پہلی بار کر رہے ہیں پاک شاست راپ نے دیکھی اتنا شاندار اب اس میں بھی ماہر ہو گئے ہیں سوامی جی بہت سارے لوگ ہیں جن کو پیروں میں جھنجناہٹ کی شکایت ہے کیا یہ بھی ڈیابٹیز سے جوڑی پریشانی ہے اور اس کا سمدھان کیا ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے ہاں یہی میں بتا رہا تھا آپ کو سنبھائی نیورو پہ تھی اس کے لئے ہم نے نیورو گریٹ اور یہ اشوگندہ شتاور سفید موسری کوچ کے بیز بلا کے بیز ویداری کند وراہی کند پورا ردی بردی زیوگ رشبگ میردہ محمیدہ کھاکولی کشیر کھاکولی ایسی لئے ہم نے ایک ایمینو گریٹ پاوڈر پاون مکتا سن اکتان پادا سن ایک ایک منٹ کرنے سب اور نوک آسن سیتو بند آسن پادا گوشت ناساس پرسن سرمانگ آسن حل آسن آدھی کریں گے سب ہم تو یہ جو نیورو گریٹ پاوڈر یا نیورو گریٹ تو یہ لے لیں اور ایمینو گریٹ پاوڈر ایمینو گریٹ بٹی یہ جبردہ سنیورو پہتھی کے لئے دودھ میں حلدی شلاجی چونپرا سن لے لیں ہم نے اشو شلاجی سے لے کر کے چندر پرحاں سے لے کر کے دودھ میں شلاجی سے لے کر کے بہت سی چیزوں کا پریوک کر آیا ہے نیورو پہتھی کے لئے اور ویکنیس کے لئے دونوں میں جبردہ سلاب ہوتا ہے ایک اور بڑی سمسیہ ہوتی ہے نیورو پہتھی میں تو پوری شرین میں جلن ہوتی ہے بھینکر میں نے کچھ نیورو پہتھی کے کرٹیکل روگی دیکھے پورا دن رات ان کی شرین میں جلن ہوتی ہے جنجناٹ ہوتی ہے سامن جنجناٹ علب چیز ہے بھینکر ہوتی ہے اس سے تو بچائے بچائے ویکنیس ہوتی ہے اس کے لئے بھی آشوگندہ شطہ اور بڑے جبردست ہیں ڈائیپٹیس کے روگیوں کے لئے اور ڈائیٹ رسٹریکشن ہونسے انہوں میں بہت کم کمجور پڑھ جاتے ہیں اس کے لئے ان کو سپریلیو نہ لینا چاہیے یہ پروٹین کے لئے اور ملٹی ویٹامین کے لئے ان کو مورنگا کا سیون کرنا چاہیے کبھی کبھی ویسے تو آئیرویت کی جو موشہ دیا دیکھتے ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے پوشک تب تو ہوتے ہیں ان سے ان کے پوری کمی ہو جاتی ہے اور اس سے بھی خطرناک ہوتا ہے جب ان کو گھاؤ ہو جاتا ہے کہلی ایک بہت بڑی ویکتی سے میں ملا جو دیش کے دس پاورفل ویکتیوں میں سے ایک ہے ڈائیپٹیس کے کارنے سے ان کے پیر میں چوٹ لگی تو ڈائیپٹیس کے کارنے سے ڈیماغ تک اس کا اثر ہو گیا تو وہ نے سمجھے میں تو بہت پریشانوں کو چھپائے بتاؤں میں نے کہا گلیو کھاؤ برین اور نروس سسٹم کو دونوں کو ٹھیک کر دیتی ہے اور جن کو گھاؤ ہو جائے تو کیا کریں تو گھاؤ ہو جائے تو ایلوویرہ نیم حلدی ایلوویرہ پھر اسے سننے نیم حلدی اور ایک پتہ ہوتا ہے پبن مکتہ سن اتان پادہ سن نوکہ سن اس کا رس نکال کر کے اور اس کے اندر تھوڑا سا گھی ڈال دے ہلکا سا اور اس کا فویا بنا لے فویا بنا کر کے اور میں نے دیکھا یہ ہم نے جس کو بھی لگایا جن کو ڈائیوٹیز کے کانے سے گھاؤ نہیں بھرتے اس میں ویدھارہ کا پتہ جو میں بول رہا تھا ویدھارہ کا پتہ کا رس اور ویدھارہ کے ساتھ ساتھ پھر ایک چیرائتہ ہوتا ہے اس کو پاڑ میں بہت ہوتا ہے جو جتنا مل جائے اب میں نے پانچ چیزیں بتا دی ویدھارہ ویدھارہ کسی کے تو گینگرین میں پیر تک کٹنے پڑتے ہیں ہم نے ویدھارہ لگا کر کئی پیر کٹنے سے لوگوں کو بتا ہے ماتر ویدھارہ سے اور یہ جو پورا پریوگ بتا دیا میں نے پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے ریون چینی بولتے ہیں ارچا کو ریون چینی اس سے بھی ہم نے ایک ہلوم بنایا ڈائیوٹیز والوں کے گھاؤ بھی بھر جاتے ہیں تو ہم تو ہمارا تو پہلا مقصد ہے ہوم ریمیڈی گھر کی چیزیں اور دوسرا پھر نیچروپیتی آئر ویج کی اوشدیوں کو بھی بعد میں کہتے ہیں آپ نیچر کے ساتھ اتنے اتنے اکاتم ہو جاؤں کہ آپ کو کوئی بھی دوا کانی کی ضرورتی نہ پڑے ایک ایک آسنہ یہ بہت چاندار خیال ہے سوامی جیسے ایک ایک جو دو منٹ کروکے دس منٹ تک ہم کروکے ہیں کہ آپ پرکرتی سے اس طرح سے جڑ جائیں کہ بہت سارے کامپیٹیشنز تو اپنے آپ ہی ختم ہو جائیں گے اچھا سوامی جی فیملی ہسٹری اگر نہ ہو تو وزن گرنا شگر کی پہلی نشانی کے طور پر مانا جاتا ہے تو تندرست آدمی اگر کوئی ہے اور اچانک سے وہ کمزور دکھنے لگتا ہے تو یوک کے ساتھ وہ ایسا کیا کیا کر سکتا ہے جس سے وہ پہلے جیسے اپنی صحت اور تندرستی کو حاصل کر لے جو اس کا وزن تھا وہ اس کو حاصل کر لے تو یہ وزن گرنا پیاس لگنا چکر آنا بار بار پیشاب آنا پیشاب کے پاس میں زمین پر گاؤں میں پیشاب کرتے چیتیں آ جاتے ہیں یورین میں بھی سوگر آ جاتا ہے بلڈ میں بھی بڑھ جاتا ہے تو یہ وزن گرنے جن کا بھی وزن تیجی سے گر رہا ہے وہ ترنٹ ٹیسٹ کر رہے ہیں یا تو ان کے پینکیاز میں گڑھ بڑھ ہے یا تو کنے میں گڑھ بڑھ ہے یا تو ان کو تھائر ایڈ کی پروپلم ہے تو وزن گرنے میں زیادہ تر لوگوں کو بچوں کو میں نے دیکھا وہ ٹائپ اون ڈائیپٹیز کی بچوں کو میں دیکھتا ہوں اچانک وزن گرنا پتہ لگا سوگر ہوگی بچے کو پانسو آٹھ سو تک ڈائیگنوز ہوتی ہے جب پہلی پہلی بار جاتے ہیں اور پچاس انٹ سے ان کی انسولینٹ شروع ہوتی ہے تو ان بچوں کا وزن بڑھانے کے لئے شب سے اچھا طریقہ ہے دودھ میں ایمینو گریٹ پاوڈر جو میں بتا رہا تھا اور ایمینو گریٹ بھٹی باقی شتاور اور اشوگندہ بیست ہیں ان کے لئے اشوگندہ شتاور یہ بیست ہیں اور دودھ دہی چھاچ اس کا وہ سیون کریں سروانگ آسن حلاسن اور جو کر سکیں تو جو ہم نے شیرشاہ آسن پرارمہ میں بتایا تھا وہ بھی کر لیں یہ اس کے لئے عدبت ہے اور جو اور زیادہ کچھ نہیں کر پاتے تو ایسے ہی کر لیں اسے بھی پینکری آج ایکٹیویٹ ہوتا ہے ایسے کرنے سے اسے تو کون آسن اس کو بولتے ہیں ایسے کیا ایسے کیا ایسے اور ایسے چکی آسن تو جن کا بھی وزن گر رہا ہے وہ یوگا بھیاس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سرنمسکار کریں تھوڑے دنڈ بیٹھے کے لگا لیں اور اشوگندہ شتاور دودھ کے ساتھ پیلیں وزن ترند بڑھ جائے گا بہت اچھی بات ہے سوامی جی لیکن اب ہم اس بیماری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا نام سنتے ہی بہت خوف اور بہت دہشت سی محسوس ہوتی ہے اور کرونا کے بعد یہ بیماری کا بہت زیادہ شور ہم سن رہے ہیں سوامی جی ڈیابیٹیز کے مریضوں میں بلیک فنگس کی پریشانی بھی دیکھی گئی ہے کرونا ہونے پر ڈیابیٹیز کے مریض ایسا کیا کریں کہ اس کا جو یہ سائیڈ افیکٹ ہے بلیک فنگس اس سے بلکل بچے رکھیں خود کو بچا کے رکھیں اب دیکھو ہم ابھی بھسری کا کپال بھاتی بازی پانایام اججائی انولوم بلوم بھرامری ادگری شیطری شیطکار یہ جو پانایام کے ابھیاس ہے ان کو کرتے رہیں گے اور آپ کو میں فنگس کا جو پورا پرکوب سر سے زیادہ ہوتا ہے ناک پر گلے میں پھر آکھ پر پھر پیٹ پر پھر وہ دماغ تک جاتا ہے تو میں ایک ایک کٹ کے ایک منٹ کے اندر بتا دیتا جل نیتی سوٹر نیتی اور انو تیل سے نس سے یہ ناک کے فنگل انفیکشن کو ہنڈر پرسن ختم کرتا ہے اور آنکھ میں گلاب جل سے لے کر کے سومیٹ روپ سے لے کر کے اور ہم نے ہنی تک سامرے روپ سے ہنی ڈال سکتے ہنی اور گومتر میں نیم پتر پکا کر کے اس کو بھی ڈالتے ہیں تو جس کو جو سمجھ میں آئے الگ الگ لوگوں کی سوچ ہے تو ہنی ڈال لیں آنکھ میں گائے کا گھی ڈال لیں گائے کا گھی مہا تریفلا گھریت سب سے اچھا ہوتا ہے مہا تریفلا گھریت تریفلا سے آئیواز کرنا تراتک کرنا اور یہ جل نیتی سوٹر نیتی بھی آنکھ کے فنگل انفیکشن کے لئے اور اب بچ گیا گھلے کا فنگل انفیکشن اس کے لئے تو کنجر کریا سے لے کر کے اجائی پرانایام اور شاہ ساری گولڈ ایک دو کیپسول کھائے گھلے کا فنگل انفیکشن دور اب پیٹ کا جو فنگل انفیکشن ہے آنکھ لہا الیویرہ گلوئی تلسی نیم پھر سے دھورہ دے رہا ہو یہ پنچام ریت ہے آنکھ لہا الیویرہ گلوئی تلسی نیم یہ پیئے جن کو یہ نہیں مل پاتا تو جیرہ دھنیا آج بھستری کا کھپال بھات اجائی تو رام بارڈ تو فنگل انفیکشن کرمن سٹیک اوشدیاں بتاتی ہیں باقی جن کو یہ چیزیں نہیں مل پائیں ہوم ریمیڈیز تو پھر آرگیا بٹی ہم نے گلوئی تلسی نیم کے اس سے بنا رکھے باقی نیم کی گلوئی کی اشوگندہ کی سارے اشڈیک سے بنی بھی اوشدیاں میں اپلکت کراتے اور یہ سب کریں گے ایک بات سیدھی سے پانایام کریں پانایام سے امیلیٹی جبردست ہوگی اور جس کی امیلیٹی جبردست ہے اس پر کوئی فنگل انفیکشن نہیں ہوگا یہ بیکٹیریہ یہ وائرس یہ فنگل یہ فنگل انفیکشن فنگس کومنیکیبل نون کومنیکیبل ڈیجیز یہ لائف سٹال ڈیجیز یہ کرونک ڈیجیز یہ جینیٹک ڈیجیز انہی کو ہوتی ہے جن کی امیلیٹی مضبوط نہ ہو تو سوامی جی ہم نے آپ کے ساتھ سوامی ایک کھانا ہے کہ ہم لوگ ہاتھ کے پابلام جن کو ہیبرٹینشن کمزوری بیکھے کم کو دیری کراتا ہوں ایسے بسری کا ایسے کبال بھاتی پھر جائے انولومبرام برامردگیت کراتا کہیں کوئی بیماری بہت شاندہ ہم کمزور ہو گئے اور جو کمزور ہوتا ہے نا اس کو بیماریاں روگ سب ستاتے مچھر بھی ستاتا وہ بھی ڈینگو چکنگونیا اور ملیریا دے جاتا ہے جو آدمی کمزور ہوگا تو مچھر بھی مارے گا کورونا جو نہیں دکھتا وہ بھی مارے گا سردی گرمی ستائے گی یہاں نہ سردی لگتی ہے نہ گرمی نہ کورونا نہ ڈینگو نہ چکنگونیا ابھی اس موسمنے میں یہ بھی ہوتے ہیں ابھی اس کے دھیانہ ہی نہیں دیا یہ بھی سب ہو رہے ہیں اب بتاؤ سوامی جی آپ کچھ سوال شامل کر لیتے ہیں ختم نہیں ہوا کورونا ابھی ڈینگو چکنگونیا بھی آ جائے گا لے لو لوگ انتظار کر رہے ہیں ایک یوگ سب روگوں کا سمادھان یوگ اور روگ کا بیر سوامی جی سب سے پہلا سوال گرپریت کا ہے ڈائیبیٹیز کی وجہ سے ان کے پتا جی کی انگلیوں اور لیور میں انفکشن ہو گیا ہے ان کے لئے کوئی سمادھان دیکھو یہ اوپر سے انفکشن ہو جاتے ہیں اس کے لئے انگلیوں میں جو انفکشن ہو گیا تو یہی لیں ایمینو گریٹ لیں اور آرگیو بٹی لے لیں کھانے کے لئے صبح گو دھن ارک اور اس میں نیم پتر یا نیم کی اپنی گولی آتی وہی ساتھ ملیں اور الیویرہ حلدی نیم اور بھی میں بتا رہا تھا ویدھارہ اس سب کا پیشت لگا لیں اور فیٹ میں آمولا الیویرہ گلوئے تلسی یہ دور سپیل ہے اندر کا انفکشن بھی ختم بار کا انفکشن بھی ختم سورے کسی بھی پرکار کے جو بدرو ہیں وہ ختم جائے گی کپال بھات یا نوروم بلوم آدھا آدھا گھنٹا ضرور کریں بلکل سوامی جی اگلا سوال انبھاو کا ہے کووٹ سے ریکوری کے بعد سے آٹھ سال کی بیٹی کی جو بائیں آنکھ ہے وہ اب لال سی رہتی ہے آٹھ سال کی بیٹیا ہے وہ کووٹ سے ریکور ہوئی ہے اس کی دائیں آنکھ لالی اس میں ہے ان کے لئے کوئی اپائے بتاتے ہیں یہ پوائنٹ دبائیں سو میں ڈروپ لیا ہے اپنے پتہ جی جی سو میں ڈروپ لیا ہے یا گلاب جل میں آنکھ کی کلیاں ڈال کے اس کو آنکھ میں ڈالیں سو میں آئیڈ ڈروپ یا گلاب جل کے اندر آنکھ کی کلیاں ڈال کے اس کی ڈروپ بنالیں یہ پوائنٹ دبا لیں اور تریفلا گری تو اس کی آنکھ میں ڈال دیں پانچ بار صبح سے شام تک پانچ سات بار آنکھ میں مہا تریفلا گری ڈال دیں اور یہ پوائنٹ دبا لیں اور ساتھ میں یہ انولو ملو بھنائم کر لیں آملے رس آملے کا مربع آملے کی کسی نہیں کسی روپ میں آملے کا اپیوب کروائیں ان کی بیٹیا کی یہ پوائنٹ پانچ پانچ منٹ دونوں ہاتھوں میں اور دونوں پیروں میں بھی دبانا آئیے پہلی اور دوسرے انگلی کے نیچے یہ پوائنٹ آئیے اور اس کو پت وردک گرمی بڑھانے والے کوئی چیز نہ دیں ساتھ بلا مسانے والا کھانا دیں انکرو دیں پھل دیں بلکل سوامی جی کورونا سے ٹھیک ہونے کے باد دو مہینوں سے پتی کو خانسی کی شکایت ہے سنتوش کے پتی ہیں ان کو خانسی کی شکایت ہے کورونا سے ٹھیک ہونے کے باد دو مہینے کا وقت ہو گیا ان کی خانسی کو ٹھیک کر دیجئے سوامی جی ٹھیک کر دیتے انوبھاؤ کے لیے بھی جو انوبھاؤ کی بات بتائی تھی سنتوش رکھ پریشان نہ دیکھو کتنے بہنکر خانسی ہو دیکھو یہ جو کنٹھام بریت ہے اس کو موں میں ڈالتے خانسی گائب ہو جاتی ایک سواساری کو آت اور پنچکول کے ساتھ میں نے پکانے کے لئے بولا ہوا ہے میں تو سواساری پروہی بھی ہم دیتے ہیں سواساری لکھیں سواساری بٹی اور یہ سواساری گولڈ بھی ہے جس کو جیسے انکولتا ہو سواساری اور پنچکول کا کارڈا سواساری پروہی سواساری بٹی یا سواساری گولڈ ان میں سے کوئی بھی ایک وصو کا بھی پریوک کر لیا اسی سے ہی انکی خانسی اور کنٹھ مری چوس لیا نے تو گھر میں لونگ اور کالی ملچ ملی تھوڑا مشری موں میں ڈال کر چوس لیں بسی کا کریں کپال بھات کریں انولوم ملوم کریں اور دیوی دھارہ سونگ لیں اور پتنجلی بھام جو ہے اچھاتے پر لگ لیں سب اپیوگ ہم نے بتایا ہوا ہے لیسون پیاز ہلدی ادرک اس کا لیو بھی لگا سکتے ہے میں نے تو یہ سامن نے خانسی کی تو پانی پیلائے یہ بات چھوٹی سی ہے پہلے دن سے کھانسی بند ہو جائے گی اور تھوڑے دن اناج بند کر کے سوگر ہو تو کھجور نہیں دینا اور سوگر ہو تو کھجور پاک اور تھوڑے دن چنے کا ہی کلب کرا دے چنے کا ہی چیلا بنا لیں چنے روٹی بنا لے چنا کھلائیں بس اور باقی سب کھانا پینا بن اور سوامی جی یہ سنتوش کی پریشانی ہے کسی سوال پوچھ رہی ہے کورونا سو ریکو ہونے کے بعد سے ان کی بیٹی کا پلس ریٹ ایک سو پچاس تک بڑھ گیا ہے حالان کہ انہوں نے بیٹی کی عمر نہیں بتائی ہے لیکن پلس ریٹ کافی بڑھ ہوا ہے سوامی جی 150 بتا رہی ہیں بڑھ ریٹ 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 لیٹ لیٹس گھٹ کر چار ہزار ہو گئی ان کے لئے کوئی پائے بتا دے اور یہ سوال سوامی جی نیپال سے ہم تک آیا اتنا اچوک نقصہ ہے اچوک نقصہ ہے لیٹ لیٹ کو ایک سبتہ کے اندر ہی آپ ایک لاکھ تک بڑھا سکتے ہیں میں نے لائیو ایکزمپلس کے ساتھ ہی لیٹی بی پر بڑھا گیا کیا کریں پپیتے کے پتوں کا رس گلوئے یہ گلوئے پھر پپیتے کے پتوں کا رس انار ویٹ گراس اور الویرہ بس اتنا ہی کرنا ہے بکری کا دودھ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے یہ اپیوگ کر لیں اور پہلے یہ سبح سے سام تک پانچ بار پلائے جا سکتے ہیں تھوڑے تھوڑی کر کے پپیتے کے پتوں کا رس گلوئے ویٹ گراس الویرہ اور انار بس یہ جوز تین سے پانچ بار پلا دینا ہے اور ایک ہی دن میں پانچ ہزار سے لے کے پچیس ہزار پلیٹ لیٹ بڑھ جائے گا وہ ہمیں تین دن پانچ دن کے بعد ہی بتائیں گے کہ ان کا پلیٹ لیٹ تو بھی تین یاک پہنس گیا ہے بہت اچھی بات ہے سوامی جی یہ پڑھنا ہے ہم ضرور کریں کپال بات یا نولوم بیروم اس کو کتائی نہ چھوڑیں سوامی جی اب کارکرم کے لیے پڑھاو کے طرف چلتے ہیں ہم نے دیکھا سوامی جی جس کو شگر ہو گئی وہ کھانے کے ٹیبل پر بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے کم سے کم مجھے بہت خراب لگتا ہے سوامی جی تو ایسے میں نیچرل کون کون سی چیزیں ہیں جو شگر کے مریض لے سکتے ہیں پھل اور جوس اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ آم بھی اگر کھانا ہے تو صرف ایک کھانا ہے آپ کوئی ایک آم تو سوامی جی کھائے گا نہیں جب آم اس کے سامنے آئے گا تو ذرا بتائیں کہ آج آپ کیا کیا بتانے والے ہیں پاک شاستر میں آج کیا خاص ہے کھانے کو نہ ملے اس سے اچھا تو ایک ہی کھا لی اب دیکھو دیکھو سیم تو رکھنا پڑے گا اس کے بینا تو بات بنے گی نہیں اب جن کو شگر بڑھا ہوا ہے صبح اٹھتے ہی یہ کھیرہ کریلہ ٹماٹر کو سوچتے ہیں کریلہ بڑا کڑبا ہوتا ہے لیکن کھیرہ کو جب اور ٹماٹر کے ساتھ جب ایک ساتھ کریلہ ٹماٹر ایک ساتھ ملا کے پیتے ہیں اتنا ٹیسٹی دوسرے لگتا ہے زیادہ کڑبا نہیں ہوتا ہے اور اس میں جیسے ہم نے بتایا یہ گلوئے اور یہ صدہ بہار اور ملا دیتے ہیں تو یہ تو چھوٹا سوچتا ہے پھر دیکھو جو بھی کھانا ہے روز نہیں کر رہا ہوں کبھی لڈو بھی کھانا ہے تو ایک سے زیادہ نہ کھائیں گلاب جمن کھانی ہے تو ایک سے زیادہ نہ کھائیں میٹھا کھانا ہے تو تھوڑا کھائیں دیکھو سبھی چیزوں میں سوٹنیس ہوتی ہے یہ خاص یہ ویگینک بات میں بتانا چاہتا ہوں اب جیسے اس میں بھی ٹماٹر کہتے ہیں میٹھا اور کھٹا ہے جب دس پانچ دس پرسنٹ کسی میں میٹھا سوتی ہے تو کہتے ہیں اچھا لگ رہا ہے میٹھا لگ رہا ہے چاول بھی میٹھا لگ رہا ہے یہ وہ بھی میٹھا ہے تو یہ جو سوگر کا جو کنٹینٹ ہے سوگر کی جو ماترہ ہے وہ کم ہوتی ہے تو میٹھا میٹھا لگتا ہے جب وہ تیس سالیس پچاس پرسنٹ تک ماترہ پہن جاتے تو زیادہ میٹھا لگتا ہے اس لیے میں بات بول رہا ہوں ہر چیز کے اندر میٹھاس ہے اس کی ماترہ کم جادہ ہے تو کوئی بھی مٹھانس کھانی ہو تو وہ جو ہے تھوڑی ماترہ میں کھائیں اور عام کے بعد یہ جامون بھی کھا لیں اچھا نا اور یہ دوسر سبح سبح پی لیں تو زیادہ ماترہ میں کوئی چیز نہ لیں اور کھانس کر کے ڈائیپتیز والوں کو ڈائیٹ رسٹیکشن سونے سے ان کو پروٹین بھی پورا نہیں ملتا آتا ہے تو سپریڈولا لے لیں یا شوگندہ شتاور آدھی لے لیں اسے ان کو کسی بھی پرکار کی دربلتہ نہیں رہے گی جن کو سیکشل ڈیسورٹس ہو جاتے ہیں گریستی تک خراب ہو جاتی ہے تو وہ یہ ایمینو گریٹ پاورڈر ایمینو گریٹ بٹی اور اشوگندہ شتاور سفیدوں میں اس میں کونچ کے بیج یا یوگن چونہ ہم اس سے بناتے ہیں وہ بھی لے لیا کریں اور لیڈیز کو کسی بھی پرکار سے وہ دکت ہوتے ہیں تو شتاور تو ان لے لیا کریں تو ان کے گریستہ دھر میں بھی دکت نہیں آئے گی ان کے لیے شگر کے مریضوں کے لیے سارے سمدھان آپ نے سوامی جی بتا دیئے ہیں ہر ایک سوال کا جواب ہو چکا ہے اور اب سمجھے کہہ رہا سوامی جی کہ آپ سے انمتی لی جائے بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیوار اور جاتے جاتے ہم درشکوں کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کل کے کارکرم میں کیا خاص ہے کل بتائیں گے گھر کی مہلاؤں پر پڑی ذمہ داریوں کا بوجھ کورونا میں ماں بیٹیوں میں بڑھے کون سے پانچ رو مہلائیں کمردر اور پی سی اوڈی سے ہیں پریشان کیسے دور کریں کمزوری اور تھکان ہارمون ہوں گے بیلنس وزن گھوڑے گا دس یوک سے کیسے ہر بیماری سے چھٹکارہ ملے گا کل سوامی رامدیو یہ ساری باتیں آپ کو بتائیں گے تو کل کی کلاس بلکل مس نہیں ہونی چاہیے نمستے میں ہوں منعکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ